بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے بہت زبردست بریانی کی ریسپی لکھئی ہوں جو کہ دیکھئی سٹائل میں بناوں گی بہت مزے کی بنکے ریڈی ہوتی ہے اور بلکل پرفیکٹ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اب جو بریانی کی ریسپی بنا کے اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت مزے کی بنتی ہے بہت آسان اس کا میتھڈ ہے تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں سب سے پہلے ہم جہاں پہ ون کے جی چکن لیں گے ون کے جی چکن کی ریسپی آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں پیسیز یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں چکن کے نارمل سائز میں پیسیز ہیں اور ان کو میں نے واش کر لیا ہے اچھا سا پانی اس میں بلکل ریموو کر دیں گے اور اس میں آپ مین سپائسیز ایڈ کریں گے اس کو مینٹ کرنے کے لیے لال مش کا پاورڈر جائے گا ون ٹیبل سپون کے برابر حلدی اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر زیرا پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر کٹاوہ دھنیا اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر نمک اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کے برابر اور بریانی مسالہ اس میں ایڈ کریں ٹیبل سپون آپ کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہری مرچیں ایڈ کروں گے اس میں چند یا چار پانچ آپ لے لیجئے گا سلائس شیپ میں کٹے ہوئے ٹیماتر اس میں ایڈ کروں گی دو سے تین عدد میڈیم سائز کے تین ٹیماتر بہت ہے ایملی کا پیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ کے برابر دس منٹ کے لیے اسے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا ہرا دھنیا اس میں ایڈ کر رہی ہوں فروزن ہرا دھنیا ہے میرے پاس آپ کے پاس فریش ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے گا پودینہ اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ کے برابر پودینہ لازمی ایڈ کیجئے گا اسے بہت اچھی خوش ہوئے گی اب لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے دہی ہاف کپ لے رہی ہوں اگر یہاں پہ آپ ایملی سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ فل کپ اس میں ایڈ کیجئے گا یہاں پہ ایملی میں نے ایڈ کی ہے تو اس لیے پھر ہاف کپ اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس سے ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کیونکہ جب ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو اس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی اچھا سا مکس کریں گے اسے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یہ میرینیشن آپ نے لازمی کرنی ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور رکھنا بھی ہے یہاں پہ میں بریانی میں ایڈ کرنے کے لیے آلو کو بائل کر لوں گی ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں پانی ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے فور یہاں پہ میں آلو لے رہی ہوں نارمل سائز میں میں نے ان کی کٹنگ کی ہے اور ان کو ہم کک کریں گے ایٹی پرسنٹ تک کیونکہ جو باقی کی قصر ہے نا وہ پھر دم میں نکل جائے گی اگر بہت زیادہ ہم کک کر دیں گے یا بائل کر دیں گے تو پھر یہ کہ ٹوٹ جائیں گے آلو یہاں پہ یہ دیکھیں ان کو میں نے ایٹی پرسنٹ تک کک کر لیا اور اسے ہم ریڈی کر کے رکھ دیں گے یہاں پہ جو میں چاول لے رہی ہوں یہ اچھے والے چاول ہے آپ اگر یہاں پہ سیلہ چاول یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں لیکن یہاں پہ کسی اچھے برینڈ کے آپ چاول لے کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھکو دیجی کا تقریباً آدھے گھنٹی کے لیے اس کے بعد نیکس سٹیپ میں ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے ایک پتیلے میں ون کپ کے برابر ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں نارمل سائز کے کٹے ہوئے دو پیاز ایٹ کر دوں گے اور پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے جب ان کا اچھا سا کلر آ جائے گا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کلر تو اس میں سے کچھ پیاز ہم نکال لیں گے اس طرح فرائی کی ہوئے کچھ پیاز ہم نکال لیں گے یہ ہمیں بعد میں دم کے ٹائم پہ کام آئیں گے اور پیاز فرائی ہونے کے بعد جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا چکن ہم اس میں ایٹ کر دیں گے میرینیٹ کی ہوئے چکن کی خوشبو بہت اچھی ہوگی تو آپ نے اس کو رکھنا لازمی ہے آدھے گھنٹی کے لیے آپ نے اسے لازمی میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تھوڑی دیر ہم اسے مکس کریں گے پانچ منٹ آپ اسے کوک کریں گے اور اس کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کریں گے کہ یہ چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اس میں اوپر ڈھکن دے دیں گے اور دس پندرہ منٹ کے بعد چکن اچھا سا ریڈی ہو گیا اب اس میں آلو ایٹ کر دیں گے آلو کو آپ نے لاسٹ پہ ایٹ کرنا ہے یہ کہ تھوڑا سا فلیور اس میں بھی آ جائے گا دھنیا اس میں ایٹ کر دیں گے کٹا ہوا تھوڑا سا اس میں فوٹ کلر ایٹ کریں گے اور اسے آپ نے بہت زیادہ خوشک نہیں کر دینا ہے تھوڑا سا اس میں گریوی ٹائپ آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ چکن بلکل ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم چاول بوائل کر لیں گے چاول بوائل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ پانی اٹ کر رہے ہیں ایک پتیلے میں اور نمک یہاں پہ اٹ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر تھوڑے سے اس میں بادیان کے پھول اٹ کر رہی ہوں زیرا اس میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے برابر موٹی لائشی اس میں لے رہی ہوں دو ادد تھوڑے سے اس میں دارچینی کی سٹکس لے رہی ہوں تیز پات کے پتے دو تین اٹ کر دیں گے تھوڑا سے اس میں ہرہ دھنی اٹ کر دوں گی اور ان تمام چیزوں کو ہم ایک دفعہ بوائل آنے کے بعد اس میں چاول اٹ کر دیں گے چاول اٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک کنی رکھ کے اسے بوائل کر لینا ہے یہاں پہ چاول بوائل ہو چکے ہیں یہ اس طرح سے بہت اچھے سے گل چکے ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ تک ہم نے ان کو کوک کرنا ہے باقی جو کسر ہے وہ دم میں نکل جائے گی یہاں پہ جو چکن ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہی ہم چاول اٹ کر دیں گے یہ تہوالی بریانی نہیں ہے یہ سیم وہی سٹائل ہے جو کہ دیکھ میں بنائی جاتی ہے اور اس کا جو مسالہ ہے بیس میں اس کی بہت زبردست خوشبو آئے گی چاولوں میں تو آپ نے یہ طریقہ لازمی ڈرائے کرنا ہے چاولوں کو اچھا سا پھلا دیں گے جو ہم نے پیاس رکھی ہوئی تھی بچا کے وہ ہم ایٹ کر دیں گے اس کے اوپر پیاس ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس پر دھنیاں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس پر فوڈ کلر ایٹ کریں گے فوڈ کلر لازمی ایٹ کیجئے گا بریانی کا جو اصل کلر ہے نا وہ فوڈ کلر کی وجہ سے ہی آتا ہے اور اسے ہم دم پہ رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے فلیم آف کرنے کے بعد دس منٹ مزید اسے دینے ہیں ایک دم سے آپ نے چاولوں کو نہیں ہلانا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک دم سے اگر ہم چاول ہلائیں گے تو چاول بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو یہ کہ دس منٹ پھر آپ نے لازمی دینے ہیں فلیم آف کرنے کے بعد یہاں پہ بہت ہی زبردست بن کے ریڈیو کے یہ بریانی اور آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہوں یہ اس کی فائنل لکھ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن کے ریڈیو یہ بریانی اور آپ یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا اس عید پر عید سپیشل کی بہت ہی زبردست بریانی ہے عید کی دافتوں میں آپ اسے ٹرائی کریں یا اپنی فیملی میں آپ بنا کے شیئر کریں تو بہت ہی مزے کی بنے گی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مشکل کہ بریانی اچھی نہ بنے یا پھر پرفیکٹ نہ بنے تو امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اگر ویڈیو پوری دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا یہ اس کی فائنل لکھ اپنا بہت سارا دھیان رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ